یہ دیکھیں آپ انڈیا سے ہے وہ تو شکر الحمدللہ کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ساتھ زیادہ میچیز نہیں ہوتے ہیں یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ نے ہمارے عزت رکھی ہوئی ہے اور جو کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ہم آج کے میچ میں کہ آپ کو پتہ لگایا کہ ہم اتنا فیلئے جا گا ہمارے بیٹنگ میں کہ میں آپ کو بتا نہیں چاہتا ہوں پاکستان اور بھارت کا آج انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا سمی فائنل تھا اور پاکستان کی ٹیم ناکام رہی ہے اس میچ کو جیتنے میں اور بھارت کی ٹیم میچ جیتنے کے بعد فتح حاصل کرنے کے بعد فائنل میں پہنچ چکی ہے آئی سی سی کی سطح پر آپ جو سب سے دلچسپ چیز اس میچ سے ہٹ کے ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھارت کرکٹ تعلقات کو دیکھتے ہوئے ایک ملت پھر بھارت کی ٹیم پاکستان کے ساتھ کھیلی ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ بھارت حکومت کا یہ بڑا سخت اور مضبوط موقع ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ سمیت کسی بھی کھیل میں جو تعلقات ہیں روابط ہیں وہ بحال کرنے کے حق میں نہیں ہیں لیکن جب بھی کوئی بین القوامی ٹورنمنٹ آتا ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے آئی سی سی انڈر نائنٹنگ ورلڈ کپ کھیلا ہے اس میں بھارت اور پاکستان کھیلیں اس سے پہلے چیمپنز ٹروفی میں جب پاکستان اور بھارت کے میچے تھے وہاں پر بھی بھارت کی ٹیم نے پاکستان کے ساتھ میچ کھیلا تھا یہ دوہرہ میار بھارتی حکومت کی طرف سے اور بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہے کہ وہ ماں سوائے ان ایونٹس کے جن میں آئی سی سی کی ایونٹس ہوتی ہیں ان کے علاوہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ تعلقات بحال کرنے میں کسی بھی طرح سے کوئی کسی بھی قسم کا لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ کھیلے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے بھارت کے ساتھ نہیں کھیلے بلکہ اس کے ساتھ دوہزار نو سے اب تک اپنی ہوم کرکٹ نہیں کھیلے لیکن اس کے باوجود ہمارے کھلاڑیوں نے بین القوامی سطح پر کئی عالمی ریکارڈز اپنے نام کیے آئی سی سی کی چیمپنز ٹروفی جیتی ٹیسٹ کرکٹ کی نمبر ون ٹیم بنے ہمارے کھلاڑی انفرادی طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں ونڈے کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی میں جو درجہ بن دی ہے آئی سی سی کہ وہاں پر نمائع پوزیشن لے رہے ہیں آل ڈاؤنڈرز کی جو پوزیشن لے رہے ہیں اور کئی سال سے لے رہے ہیں تو یہ پاکستان کے کرکٹ کا ایک خاصہ ہے تورہ امتیاز ہے بہرحال آج کی میچ میں بھی کئی مناظر آپ کو اور وہ بھارتی حکومت کو اور جو بھارت کرکٹ بورڈ ہے اور وہ لوگ جو کرکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں ایک طرف بھارت اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوری ملک کہتا ہے دوسری طرف وہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ تعلقات کو آپ ایک طرف رکھ دیں جو بینرقوامی ایونٹس ہوتے ہیں جیسے بھارت میں جنہیں ورلڈ کپ ہوا تھا تو پاکستان ٹیم کو ویزے جاری نہیں کیے گئے تھے اس کے علاوہ کئی ایک ایسی کھیلیں ہیں جن میں این وقت پر پاکستانی کھلاڑیوں کو ویزے دینے سے انکار کیا جاتا ہے جب تصمی باندھ رہا ہے پاکستان کا کھلاڑی بھارت کے کھلاڑی کے آج کے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں تصویر آپ کو ابھی نظر آئے گی اپنے ٹیلیوین سکرنگ پر اور جب پاکستان کا کھلاڑی بھارت کے اور بھارت کا کھلاڑی پاکستان کے یہ ایک دوسرے کے اس ایک میچ میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے انڈر نائنٹین پلیس جب ایک دوسرے کے شوز تک ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے تصمی بھی باندھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جو کرکٹ کی مخالفت کرتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ہیں یا بھارت کی طرف سے ہیں اور بالخصوص اس صورتحال میں جب آپ یہ دیکھیں آپ کو اپنے ٹیلیوین سکرنگ پر یہ نظر آ رہی ہوگی یہ پاکستان اور بھارت کے آج کے میچ کے مناظر ہیں یہ مودی حکومت کو مودی سرکار کو اور بھارت میں بیٹھے ان تمام انتہا پسندوں کو جو نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام محروم کے لیے ایک سبق ہے وہ جو دنیا بھر کے کرکٹ کو دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو اچھی کرکٹ سے محروم رکھ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے کرکٹ تعلقات کے راہ میں رکاوٹ ہیں اور دنیا کی کرکٹ کو صرف پاکستان اور بھارت نہیں دنیا کے تمام شائقین کرکٹ کو اس ان اعلیٰ درجے کے مقابلوں سے اعلیٰ پائے کے کرکٹ سے محفوظ رکھ رہے ہیں یہ تصویر ان کے لیے آج بہت بڑا پیغام ہے یوں واپس آتے ہیں اپنے آج کے اس موضوع کے اوپر پاکستان بمقابلہ بھارت انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ اور پاکستان کے نکتہ نگاہ سے آج سب سے پریشان کن اور تکلیف دے چیز یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم گزشتہ چند ماہ میں یہ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ٹیم پاکستان سو سے کم رنز میں اٹھ ہو جاتی ہے یہ سب سے زیادہ ہمارا تکلیف دے بات ہے ہمارا بیٹنگ ٹیلنٹ ویسا کیوں نہیں آ رہا جیسا کہ ففٹی آورز کے کرکٹ میں جس کی ضرورت ہے جس کی پانچ روزہ کرکٹ میں ضرورت ہے کیا ہماری نچلی سزا کی کرکٹ میں کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جس وجہ سے تقنیقی لحاظ سے مضبوط لمبی باری کھیلنے والے لمبی ایننگز کھیلنے والے بلے بازوں کا فکتان پڑتا جا رہا ہے اور ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے بلے باز سامنے ہیں جو کیز اکوپائے کریں آج بھی لوگ سرڈ ڈان بریڈمن کو دنیا کرکٹ کی تاریخ کا عظیم ترین بلے باز بولتے ہیں بریڈمن نے تو آہ ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں کوئی سینٹری سکور نہیں کی لیکن پھر بھی وہ دنیا کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین بلے باز ہیں آج بھی ان کے قریب قریب بھی کوئی نہیں پھڑکتا بریڈمن نے تو کسی ٹی ٹوئنٹی میچ میں سینٹری سکور نہیں کی انہوں نے صرف ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں ان ٹیسٹ میچز کی بنیاد پر ہی آج تک بریڈمن کو دنیا کرکٹ کی تاریخ کا عظیم ترین بلے باز کہا جاتا اور وہ تمام لوگ جو ایک روزہ کرکٹ کو اور اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی اور پھر ٹی ٹین یا سپر سکس کو دنیا کی کرکٹ کا مستقبل قرار دے رہے ہیں یا پھر لوگوں کو وہ جھوٹے خواب دکھا رہے ہیں کہ یہ اصل کرکٹ ہے اصل کرکٹ وہی ہے جو سرڈ ڈان بریڈمن نے کھیلی ہے جو ہنیف محمد نے کھیلی ہے جو گیری سوبرز نے کھیلی ہے جو زہیر ابباس جعوید میاداد انزمام اللہکر محمد یوسف نے کھیلی ہے جو گریگ چیپل اور ان چیپل نے کھیلی ہے جو برائن لارا اور سیچن ٹینڈل کر نے کھیلی ہے اور جس میں رنز برہت کھولی کر رہے ہیں اور جس میں رنز سٹیف سمیت کر رہے ہیں وہی اصل کرکٹ ہے اور ہمیں بھی اس کرکٹ کے اوپر واپس آنا ہے آج کے پروگرام میں ہم یہی بات کرنے کی کوشش کریں گے آج کے میسک پر بھی اور کیا ہمیں اکنے اقدامات کی ضرورت ہے آج یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ راہل ڈریویڈ انڈیا کے کوش تھے اور منصور رانا پاکستان کے کوش تھے اس میں کس حد تک صداقت ہے اور یہ کس حد تک اہم کردار ادا کرتی ہے اس سطح پر گریٹ پلیئرز کی موجودگی ڈریسنگ روم میں اپنی جونئر ٹیم کے ساتھ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں عمران بچہ آپ کرکٹ کومنٹیٹر بھی ہیں کرکٹ آرگنائزر بھی ہیں اسلام علیکم بچہ صاحب بہت شکریہ سپورٹس ایڈیٹر ڈیلی دینیشن رہیل حنیف صاحب بھی ہمارے آج کی پروگرام کا حصہ ہے رہیل صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ٹیسٹ پکٹ کی پر بلے باز جناب عشف علی صاحب اور ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج پروگرام کے آغاز میں ہی ہمیں انہوں نے جوئن کیا تو گفتکو بھی انہیں سے شروع کریں گے آپ کا فیورٹ سبجیکٹ ہے جی انڈر ڈائنٹین انڈر سسٹین کرکٹ اور آپ نے ایک مرتبہ آپ کو اسائنمنٹ ملی تھی انڈر سسٹین کی آپ نے وہ ٹیم سیلیکٹ کی اور اس کے بعد آج تک آپ کو دوبارہ کبھی سیلیکشن کے قابل نہیں سمجھا گیا آپ نے اتنی اچھی سیلیکشن کی تھی میرا شہال ہے بسم اللہ الرحمن حافظ صاحب چاہتے ہیں میں اٹھ کی چلائی آپ کو اتنے شورٹ نوٹس میں اتنی دور سے بلایا ہے سب سے پہلا تو آپ کا یہ بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائیں کیا وجہ ہے میچ ہو گیا ہے پاکستان ہار گیا ہے سو بھی رنز پاکستان کی ٹیم نہیں کر پائی یہ افغانستان کے خلاف ہم مسلسل اوٹ ہوئے سو سے کم رنز پر اور آج بھی ہم سو سے کم رنز پر اوٹ ہوئے ہیں اصل مسئلہ کہاں ہے کہ وہ بیٹسمن جو ٹریس اکوپائے کرے سیچویشن کو سمجھے اننگز بیلڈ کرے لمبا لے کر چلے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں یہی مسئلہ ہماری پاکستان نیشنل ٹیم میں بھی ہے کہ ہمیں وہاں پر بھی ایشیوز رہتے ہیں ہمارے ٹاپ آرڈر میں میڈل آرڈر میں وہ اننگز بیلڈ کرنے والے وہ لمبا کھیلنے والے تقنیقی لحاظ سے مضبوط چاروں طرف کھیلنے والے بلے باس کم نظر آ رہے ہیں اور اسی قسم کے مسائل کا سامنا انڈر نائنٹین کو ہے اگر آپ انڈر سکسن میں چلے جائیں گے وہاں بھی یہی مسائل ہوں گے انڈر ترٹین میں چلے جائیں گے وہاں بھی یہی مسائل ہوں گے اس کی کیا وجہ ہے سب سے بہت یہ ہے کہ آپ نے جو نیشنل ٹیم کی بات کی ہے اس میں اس میں بھی یہی پرومنز ہیں جو آپ انڈر نائنٹین میں دیکھا کیونکہ جو بچے جو بچے ہیں نا وہ آپ کے سینئر سے سیکھتے ہیں اور لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی پائے کا بیٹسمن نہیں ہے نہ سینئر ٹیم میں نہ جونئر ٹیم میں کہ جس پہ ہم اعتماد کر سکیں کہ اس نے ہر میچ میں رنس کرنے ہیں اور یہ دیکھیں آپ انڈیا سے ہے وہ تو شکر الحمدللہ کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ساتھ زیادہ میچیز نہیں ہوتے ہیں یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ نے ہمارے عزت رکھی ہوئی ہے اور جو کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ہم آج کے میچ میں کہ آپ کو پتہ لگایا کہ ہم اتنا فیلئر جا رہا ہمارے بیٹنگ میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اس کی سب سے بہت وجہ یہ ہے کہ شارٹ فارمٹ کی گیم ہو رہی ہے اور لوگ اس میں زیادہ انٹرنس لیتے ہیں بانیس بس ففٹی اوورز کی میچ اور ٹیس میچیز اور ونڈے میچیز میں اس میں کم انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن کرکٹ وہی ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ کہنا میں ونڈے اوڈی آئی ٹیس میچ صحیح معنیوں میں یہی کرکٹ ہے اور جتنے بڑے کرکٹرز ہیں ان جن کے نام ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ رنس کی ہیں میں ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے جیسے ٹوئنٹی ٹوئنٹی شروع ہو جاتا ہے آپ سب لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاور شوٹس پاور شوٹس ہونی چاہیے فلانہ ہونا چاہیے فلانہ ہونا چاہیے نہیں سٹے آن دا پیچ بیسک ہے کہ آپ پورے اوورز کھلیں اس کی وجہ کیا وجہ کیا ہمارے ہاں کیوں ایسے بلے باز نہیں آرہے کہ ہمارا زیادہ توجہ ہماری مختصد دورانیہ کی کرکٹ پر ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں احتساب نہیں ہے کسی کا بھی احتساب نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آج ہماری انڈر نینٹین کی ٹیم ہاری ہے بتائیے اس کا کیوں ہاری ہے اس کا ریزنز کیوں ہیں تو اس کو جانسین ایکشن ہونا چاہیے کوئی ایکشن نہیں ہے وہی آفیشیلز جانسین وہ چلتے رہتے ہیں وہی کوچیز چلتے رہتے ہیں وہی سینئرز چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ جو کہ کرکٹ کے ساتھ بہت زیادتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب آپ دیکھیں نیشنل ٹیم ہماری جس کا بری طرح وہاں پہ ہار کے آئی ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی کی چیمپئن بن کے آگئی ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں آگے جانسین فردر کرکٹ نہیں ملے گی ہمیں اچھی اگر ہم ٹوینٹی کے ہی چیمپئن ہوتے جائیں گے اور ڈی وائی ڈی آئی میں ہارتے چلے جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں جانسینہ رینکنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمارے بیٹسمن جو ان سے ہیں نا اچھے نکلیں گے تو اس کا بہت زور دینا چاہیے بیٹنگ کے اوپر اور جو کوچیز ہیں اس سے ایکشن لیا جائے کہ آپ پوچھا تو جائے کم از کام کہ بھائی آپ بتائیے کہ یہ فیلئر کیوں ہے یہ ایک میچ کی بات نہیں ہے آپ اخوانستان سے ہار رہے ہیں آپ کتنی ٹیموں سے ہار رہے ہیں ہم سو سے کم رنز پر آؤٹ ہوں آپ پرے اوور نہیں کھیلے کم از کم پرے اوور تو کھیل جاؤ جو ٹھیک ہے نہیں ہوئے رنز لیکن آپ پرے اوور تو کھیلیں ہم ٹوینٹی ٹوینٹی میں پرے اوور نہیں کھیلتے ہیں تو یہ صورتحال ہے جو کہ بہت ہی اس میں پریشانی ہے راہیل انیو صاحب میں نے کہا ہے کہ ایک تو اتصاب نہیں ہے اور دوسرا ہم ہمارا رجحان ہوتا جا رہا ہے مختصر دورانی کی کریکٹ کے اوپر ہم سمی فائنل میں پہنچے ہیں ٹاپ فور ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں کھیلنا بھی بہرحال کوئی بری کارکت کی نہیں کہا جا سکتا لیکن جو سب سے زیادہ آج پریشان کن چیز یہ ہے کہ ہم کیوں بار 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 ہمارے پوری ٹیم سو رنز نہیں کر پاتی آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ہم سمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں بہت اچھی بات ہے جس میں سے کئی ٹیلینٹیڈ کریکٹر ہیں یہ لاہور کے کرکٹر کو دیکھتے رہے ہیں ان کو پتا ہوگا علی زریاب اس میں بڑا اچھا ہے زیادہ علم اچھا ہے کئی اور لاہور کے کرکٹرز ان کو نظر آ جائیں گے جو بڑے اچھی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سو سے کم رنز میں کیوں آؤٹ ہوتے ہیں حافظ صاحب بات کچھ ایسے ہے کہ جتنے بھی میچز ہوئے ہیں اس میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ منٹل سے ٹرینٹھ نہیں ہے اس ٹیم کے اندر یعنی کہ یہ جب بھی بڑا یہ امپورٹنٹ اس قسم کا میچ آیا ہے میچ آیا ہے جس میں انہیں یہ فیل ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس ٹیم سے ہار سکتے ہیں یا اس کے خلاف وہ جو پرفارم نہیں کر سکے افغانستان کے ساتھ بھی ایسا وہ آئے ہوا کہ پہلے میچ میں وہ ان کے سپینر کو نہیں سمجھ ذہنی مضبوطی کمی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس پورے ٹرینٹھ میں آپ یہ دیکھیں کہ سب ٹیموں نے ایکسپیرمنٹ کی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ گروپ سٹیجز تک تھے ہم سمی فائنل تک ایکسپیرمنٹ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے باگی سب کی جو ہے کمبینیشن بن گیا انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں نکال لی ٹیمز نے جو کورٹر فائنل تک پونچی تھی اپنے بیٹنگ آڈر سب نے اپنے چیک کی ہر میچز میں دیفرینٹ کمبینیشن کھلا کے ڈیفرینٹ پریرز کو عزم آگے باالنگ چیک کی پاکستان نے جہاں پہ بھی چیک کی کہیں پہ بھی اس کا کمبینیشن نہیں بن سکا ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ آپ کی ٹیم کا کوچز جو ہیں ان کا یہ فیلیر ہو گیا کہ وہ ایک کمبینیشن بنا ہی نہیں سکے نہ وہ گھر سے لے کر چلے ٹھیک ہے نہ وہاں پہ جا کے بنا سکے حالانکہ انہوں نے اسے پلے ایک پیٹری سیریز بھی کھلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایک حیرانکنسی بات ہے کہ آخر کار آپ نے جن کھلانیوں کو لے کے چلنا تھا انڈ تک میں آ رہا ہوں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی تک ہم سو سنجاب سے مکی آرثر آئے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں ہے تو پاکستان کی کرکٹ کی تمام اوپر سے نیچے تک ہم ایک ڈیفرینٹ اور پی سی بھی کے جو ہائی اپس ہیں وہ بڑے شدومت کے ساتھ اس چیز کا کرتے ہیں کہ ہم اٹیکنگ کرکٹ مادرن کرکٹروں اس طرف نہیں جاتے ہماری کبھی بھی وہ سٹرنٹ نہیں تھی ہمارے پاس ایک پلےر تھا جس نے کرکٹ کی ڈیفنیشن ہی چینج کر دی اسے بھی ہم ہمیشہ کریٹی سیز کرتے تھے شاید آفریدی اسی کا سٹائل تھا جس کو بہت سے لوگوں نے اپنایا اور کام جاب ہوئے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے ہم شاید آفریدی کو سامنے رکھ لیتے ہیں ہم یہ بات نہیں کرتے کہ سعید انور کا سٹریک ٹیٹ اگر دیکھ لیے جائے ان کے رنس کی تعداد دیکھ لی جائے ہم انہیں کھلاتے نہیں تھے اس وجہ سے اور جس طرح سے وہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں انہوں نے بڑے شاٹ بھی کھیلے ہیں بڑی اننگز کھیلی ہیں وہ تو پاوریٹنگ نہیں کرتے تھے وہ تو رشتی تھے ناظرین اکرام ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر پاکستان بمقابلہ یہ تجویز کی تھی اور یہ کس نے کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم بچہ صاحب مجھے بتائیں گا کہ کیوں نہیں آرہے ہیں ہمارے پاس ایسے کھلاڑی جو لمبی اننگز کھیلیں لمبی باری کریں آپ کا تعلق گراس روٹ لیول سے ہے آپ نے انڈر سکسٹین تھرٹین نائنٹین ساری کی ساری کرکٹ دیکھی ہے مسئلہ کیا ہے ہمارے نشری سطح کی کرکٹ میں کہ باری لینے والے بلے باز نہیں ہیں آپ لوگ انکریج نہیں کرتے ان لوگوں کو جو لمبی باری لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو حافظ صاحب جو آج ٹیم کی پرفارمنس تھی یہ بہت شرمناک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ٹیم نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے ون ڈے ٹی ٹوئنٹی کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ فیصلہ ہونے لیکن آپ دو سو دس بیس سکور کر کے آؤٹ ہوں آپ ڈیڑھ سو پی آؤٹ ہوں پچاس آور پورے لاشٹ کریں ایک ٹیم بیس پچیس آور میں آؤٹ ہو جاتی ہے ایسا وہاں پہ کون سے بم چل رہے تھے جو کہ انڈین ٹیم سروائیو کر گی اور آپ نے ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کی آج فیلڈنگ بھی بہت ناکس ہے آپ نے کیچز دی کیچز ڈاپ کیے رن آؤٹ مس کیے آپ نے ان کے اوپنرز کو چانس دیا جس پہ انہوں نے فانڈیشن بیلڈ کی یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کی پرفارمنس میرے خیال میں بہت شرمناک ہے اور قوم کو آج کافی مایوسی ہوئی ہے لیکن جو آپ کا سوال تھا نا بالکل آپ نے ٹھیک کا کوئی توجہ گراس روٹ لیول پہ ایسی نہیں ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جائے کہ بچوں کو ایسی چیز سکھائی جاری ہے کہ وہ لمبی بھاری لی جائیں آپ کسی سپانسر کے پاس چلے جائیں کبھی بھی چلے جائیں وہ سب کہتے ہیں جی آپ ٹی ٹوئنٹی کا ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تھری ڈے کرانا ہے یا ٹو ڈے کرانا ہے یا پچاس آور کا بھی کرانا ہے تو آپ کے سپانسر تک تیار نہیں ہے پیسہ دینے کے لیے having said that یہ پھر بھی responsibility ہماری بنتی تھی as a region کہ ہم اس کو پرموٹ کریں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ٹی ٹوئنٹی کو تھوڑا سا پیچھے رکھا جائے اور ون ڈے کو فیفٹی اوورز کو کیا حمزہ شباز کب بھی آپ کو پتا ہے بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہر چیز کی گئی لیکن یہ ایک مسائل بہت سارے مسائل ہیں اگر آپ نے یہ بات جاننی ہے نا کہ ہمارے بیٹسمن کیوں نہیں اچھا کلتے تو اس کے لیے آپ کو کم از کم دو پروگرام چاہیے صرف اس کے پر discussion کرنے کے لیے